سلام، نمسکار، میں شانواز پردھان ایک ایکٹر ہوں ٹیلی ویجن اور فلمز میں کافی عرصے سے جڑا ہوا ہوں اور آپ کا منورنجن کر رہا ہوں پچھلے تیس سالوں سے بس یہ امید ہے کہ آپ کا پیار اور اس نے اسی طرح سے ملتا رہے آپ ہمارے کاموں کو دیکھیں اور خوش ہوں ہماری یہی کوشش ہے اور اس کے لئے یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کے لئے میں آبھاری ہوں ان کا اور آپ سب کا سواگت ہے جوائنٹ فلمز میں لیکن آج میری یہ تمنہ ضرور پوری ہوگی کہ میں تجھ دین حق، سچائی اور انسانیت کا پیغام دوں کیا کر رہا بھئی؟ دیڑی جی بھائی آشرباد دیجئے کس بات کا آشرباد؟ میں نے اب یہ بھی آپ کی بیٹی کو پروپوس کیا اور انہوں نے ایکسپٹ بھی کیا باہو بلی کے علاوہ ہم باپ کی ہے اولاد ہماری مری ہے آپ کی نہیں کسی سے ڈرسے نہیں ہیں نہ اس دالیم امریکہ سے نہ اس کے اس نا قابل اعتماد انڈیا سے اور کیا چاہتا ہے انڈیا؟ ہلو فرنڈ، ویلکم ٹو فلمی فنڈے جوان فلمز اکیڈمی میں ہوں آپ کا اپنا ویریندرہ ٹھول اور آپ دیکھ رہے ہیں بولی ووڈ کا گوگل جوان فلمز یوٹیوب چرم بدلتے دور کے ساتھ ساتھ سینیما بھی بہت بدلہ ہے مطلب آڈیشن دینے کے طور طریقے بدل گئے کام کرنے کے طور طریقے بدل گئے سمائے سیما بدل گئی بہت کچھ بدلہ ہے اور یہ ساری چیزوں کو بتانے کے لیے میرے ساتھ ایک بہت اچھے کلاکار ہیں جو کہ تیس سال سے فلم انڈسٹری میں سکسسول ہی کام کر رہے ہیں شہن آواز پدھان بہت بہت شکریہ شہنو جی تیس سال پہلے دو ہی ماندیم تھے ایک سینیما ایک دودشن اس سمائے میں یہ ڈیسیجن لینا اتنا آسان تو نہیں رہا گا کہ میں ایکٹر بنوں گا پروفیشنل جی نہیں بلکل نہیں کیونکہ میرا پہلا پیار تھا تھییٹر میری شروعات بھی ہے تھییٹر سے اسکول سے شروعات کی پھر میرا شہر جو میں رائپور سے ہوں مدیبہ اب چھتیزگاہ کی رازدھانی ہے وہاں ایمیچئر گروپس کے ساتھ وہاں میں نے کام کرنا شروع کیا پھر 1984 میں حبیب تنویر صاحب جو کی تھییٹر کی بہت بڑی ہستی ہیں وہ وہاں آئے اور رویشنکر یونیورسٹی میں وزیٹنگ پروفیسر بن کر اور وہاں انہوں نے ایک وکشاپ کی لوکل لوگوں کو جوڑا اس کے بعد اس پروڈکشن کے بعد انہوں نے آفر کیا کہ اگر آپ چاہیں تو پروفیسرنلی آپ میرے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ان کا نیا تھییٹر گروپ جو تھا 1958 سے چلا آرہا تھا تو پھر اسی زمانے میں ایک درگھٹنا ہو گئی تھی پیتا جی نہیں رہے تو میں اکلوتا ہوں اور پریوار میں ماں اور میں رہ گئے بس تو بڑی عجیب سی استھیتی تھی کہ کیا کریں بھووش بڑا انشچت تھا تو پھر میں نے ان کے آفر کو سوکار کیا اور ان کے شاہر میں چلا گیا ان کے ساتھ دیلی بیس ان کا دیلی تھا پانچ سال ان کے ساتھ تھییٹر کیا ممبای آنے کا نینڈنے مجھے اس لئے لینا پڑا کیونکہ بہت زیادہ تھییٹر سے آپ اپنا پریوار نہیں چلا سکتے ہیں بھووش بہت ہی انشچت سا ہوتا ہے ایک بندی بندھائی سی انکم اور اس طرح سے لیکن آگے کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا تھا تو پھر مجبورا مجھے نینڈے لینا پڑا کہ چلائیں ممبای چلتے ہیں اور ممبای میں چونکہ میری ماسی یہاں رہتی ہیں تو رہنے اور کھانے کی طور پر وستہ ہو گئی جو سب سے بڑی سمجھ دیا ہے تو میں چلایا 1991 میں اور تب سے سفر جاری ہے تو یہ جو دور بدلے ہیں جیسے کی سٹیلائٹ چینل آپ کے سامنے آئے تو میں ذرا سے یہ سمجھنا چاہوں گا کیونکہ جو ہمارے لوگ ہیں بہت ساتھ ایسے لوگ ہیں جو ایکٹر بننا چاہتے ہیں تو 1993 میں آئی تنگ زی ٹی وی آیا یہ جو تین سال کا ٹائم تھا اس ٹائم پہ آپ ٹرائی کیسے کرتے تھے ایک ہی طریقہ تھا کہ آپ اپنے فوٹو کھچوا لیں اور جو بھی پروڈکشن ہاؤس ہے وہاں پر جا کر اپنے فوٹو پرسنلی آپ وہاں پر دے آئیں اس میں پھر پروسس یہ ہوتا تھا کہ جو اسیسٹنٹ ڈریکٹرز ہوتے تھے جو بھی پروڈکشن ہاؤس ہے تو وہ پہلے آپ کو وہ اٹینڈ کرتے تھے اگر ان کو آپ نے سنتوشٹ کر لیا کہ آپ کام کے ہیں تو پھر وہ فوٹو آگے جاتا تھا ڈریکٹر کے پاس اور ڈریکٹر بھی اس میں سے شوٹ لسٹ کر کے پھر وہ ملنے کی نوبت آتی تھی ڈریکٹر سے تو یہ مہینوں نکل جاتے تھے اس میں اور بس وہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ کبھی کبھی تو ملنے اس سمیں پیجر کچھ دنوں بعد شروع ہوا پرنا ایک لینڈ لائن کا ہی سہارا ہوتا تھا تو وہ کسی پڑوسی کا نمبر دے دیا کبھی اس کا دے دیا تو وہ بڑی مشکل سے مطلب خبر مل پاتی تھی کہ آپ کو جانا ہے شوٹنگ ہے یا کچھ بھی اس طرح تو وہ دور تھوڑا سا مشکل تھا پھر جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی چیزیں بڑھتی گئیں پیجر آیا پھر موبائل آیا تو آسان ہوتے گئی ابھی تک کون کون سے پروجیکٹ آپ کر چکے ہیں دوردرشن سے شروعات ہوئی تھی میری تو میرا پہلا سیریل تھا جن سے جنتنتر تک بہت ہی مطلب اتنا زیادہ چرچت نہیں ہوا چونکہ میرا پہلا سیریل ہے اس لئے میرے مائنے رکھتا ہے اور میرے گرو تھے اس میں جو پہلے ڈریکٹر تھے وریندر شرما جی جو دوردرشن کی بڑی ہستی ہیں انہوں نے یہاں باومبی دوردرشن میں کافی کام کیا تو اس کے بعد جو اللہ کام میں کہوں وہ تھا رامانان ساگر صاحب کا سیریل شری کشنا اس میں میں نے نند بابا کا رول کیا اور ساتھ ہی نند بابا کے علاوہ اس میں چار رول اور کیے تھے ایک تھا کنس کا دایاں تھا چانور رکشت تھا وہ پھر نند بابا اور راجہ بلی اور شورسین شورسین کرشن کے دادا تو یہ بڑا اچھا انہوں ہو رہا ہر کھیمے میں تھے کنس کیا بھی سیم نند بابی دے کشنا میں بھی دے بلکل اور کبھی کبھی تو سنیوگ باش یہ ہوتا تھا کہ دو کیریکٹر ایک ہی سمیں میں ہوتے تھے ایک ہی سین میں ہوتے تھے جیسے کہ اب کنس کے دروار میں تو وہ چانور جو تھا وہ اس کا دماغ وہی تھا وہ اس نے ہی وہ آئیڈیا دیا تھا کہ مطلب ساتوں پتروں کو جو بھی بچے ہیں سب کو مارا کیونکہ پھول کی پہلی پنکھوڑی کونسی ہے دوسری کونسی ہے آپ کو نہیں پتا تو وہ اس طرح کا کیریکٹر تھا ٹوٹل فل ویلن اور نند بابا بڑے شاہد تو نند بابا جب بھینٹ لے کر آئے ہیں کہ میرے یہاں پتر ہوا ہے راجہ ہے تو وہ سین میں دو نہیں ہیں دربار تو لنچ سے پہلے تک میں چانور بنا ہوا کھڑا ہوا ہاں اس طرف کیمرہ ادھر ہے جب لنچ کے بعد کیمرہ ادھر گیا تو یہاں نند بابا بن گیا یہ چیلنجیں گے لیکن بڑا سنتوشتی مجھے جو گئے اس ایکٹر بہت زیادہ بہت زیادہ کیونکہ رامانند ساگر صاحب اپنے آپ میں ایک اسٹیٹوٹ تھے اور اتنا مہان سیریل انہوں نے رامان بنایا تھا تو وہ پرسیدھی تھی ان کے ساتھ اور ہمارے لئے تو بہت بڑا موقع تھا کہ ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر رہتے رہتے میں ہی ایک اور دوسرا شو انہوں نے شروع کیا علیف لیلا جو کی موسٹ پاپلر سیریل رہا اور اس میں مجھے سو بھاگے وش دو تین کیریکٹر اس میں بھی الگ الگ کہانیاں تھی شروعات وزیر کے رول سے ہوئی جو لڑکی کہانی سناتی ہے شہزادی اس کے فادر کا پھر ایک کہانی آئی علی بابا چالیس چور اس میں میں ان ویلن بنا تھا میں اور اس کے بعد شروع ہوا سندباد جہازی جو سب سے زیادہ پاپلر ہوا اور وہ کردار میں نے نبھائے تھا آج بھی لوگ اسی جیسے بھی جانتے ہیں اس کے بعد بھی آپ نے بہت ساری فلم کی ویب سیریز کی کچھ ایک کے نام لینے جائیں گے سر نیا نکڑ اور ٹیپو سلطان اور بہت سارے سیریل عرونہ ایرانی جی کے ساتھ دیش میں نکلا ہوگا چاند وغیرہ وغیرہ کرتا ہوگا میں سفر جاری رہا فلم جو لکھنی ہے وہ میں کہوں گا فینٹم سیف علی خان اور کٹرینا کیف ہیرو ویروین تھے اس میں میں نے ایک چیلنجنگ کریکٹریٹ کیا تھا حاف سرہید کا تو اس کے لئے میں آئیفہ کے لئے نومینیٹ بھی ہوا تھا بیسٹ فیلن کے لئے وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا میرے لئے اور کیونکہ ایک جیویت ویقتی کو پورٹری کرنا وہ ذرا مشکل ہوتا ہے جو آج بھی کیمرے میں اور ہر طرف کہیں بھی نظر آجاتا ہے تو وہ ایک اچھا نکھا رہا پھر میں نے ان لیکنی فلموں میں رئیس کی منٹو کی اور یہ دل آشکانہ پیار کوئی کھیل نہیں ابھی پچھلے دنوں او ٹی ٹی پہ خدا حافظ ریلیز ہوئی ہے اس کا سیکول بن رہا ہے اس کی بھی ابھی شوٹنگ چل رہی ہے تو میں نے دو تین ویب سیریز کی ہیں اس میں سے ایک تو زندہ باد اس میں میں نے پھر حافظ ساید پلے کیا ہے پھر ایک ہسٹیجز اور ایک بہت پوپولر ویب سیریز ہوئی ہے مرزا پور تو مرزا پور میں میں تو ہیروین ہے اس کی دو بہنیں ہیں سویٹی اور گولو ان کے پتا کا رول کیا ہے میں نے ایک کرپٹ پولیس انسپیکٹر کا آج کے جو بچے ہیں وہ اس کریکٹر سے ضرور ریلیٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ سارے لوگ یہ سب دیکھتے ہیں تو میں نے اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھا اور ایک فلم میں نے کی ہے چھترپتی یہ ساوت کی ایک فلم ہے اس کا ریمیک بن رہا ہے تو اس طرح سفر جاری ہے ابھی جو آپ نے بات کہی جب آپ نے رول کیا تو تو ایسے میں آپ نے اس کو observe کر کے کیا یہ اپنا ایمیجینیشن میں اس لیے کلیے کرنا چاہوں کئی کریکٹر آپ نے ایمیجینیشن سے کریٹ کیا تو آپ بڑا اچھا ڈیفرنس بتا سکتے ہیں دیکھیں ایمیجینیشن تو ضروری ہے آپ کو ہر رول کے لیے کیونکہ آپ کو اس کریکٹر کو اس کردار کو اوڑنا ہے اپنے اندر سمونا ہے تو وہ ایمیجین کرنا ضروری ہے کہ آپ اس وقت شانواز نہیں ہیں آپ حفظ سعید ہیں یا نند بابا ہیں یا سندباد ہیں تو وہ تو ہر چیز ہر جگہ پہ ضروری ہے ایمیجینیشن لیکن اس کریکٹر پرٹیکولر کریکٹر کے لیے میرے پاس سوویدھائیں تھیں کہ ان کے فوٹیج موجود تھے ان کی سپیچ ان کے بولنے کا ڈھن جسے ان کی بڑی باریک سی چیز میں نے ان کی پکڑی تھی کہ وہ بات کرتے کرتے آنکھ یوں یوں کرتے ہیں زیادہ تر زبان ان کی کبھی کبھی نکل آتی ہے اور یہ بٹن جو بھی کرتا پہنتے ہیں یہ کھلا ہوتا ہے ان کا آس دین تو یہ بڑی باریک سی چیزیں تھیں تو یہ سب میں نے فالو کیا ان کے بولنے کا طریقہ کہاں وہ لاؤڈ ہو جاتے ہیں کہاں وہ چیخنے لگتے ہیں اس طرح کا تھوڑا سا وقت میں نے اپنے آپ کو اس کریکٹر کو اوبزور کرنے کے لیے دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے جو میرے بہت نزدیکی دوست تھے وہ بھی مجھے نہیں پہچان پائے کہ یہ میں نے کردار کیا ہے کیونکہ گٹ اپ بڑا اچھا ہوا تھا اور آدھا کام تو اس نہیں کر دیا تھا تو یہ ایک مزیدار انبھو رہا ہے کیونکہ ہمیشہ کہا جاتا کہ ایک ایکٹر کے لیے اوبزورویشن بہت امپورٹن یہ جتنا بھی آپ نے کام کیا اور اس دور سے شروعات کی جب کی سٹرگل زیادہ ہوتا تھا اب تو ڈیجٹل آ گیا ہے سوشل میڈیا آ گیا ہے اب آن لائن آوڈیشن ہونے لگے تو اب اس دور میں آپ کیا کر رہے ہیں آن لائن آوڈیشن دے رہے ہیں بلکل سر دینا ہی پڑتا ہے میرے پریوار والے بھی ایکٹر ہو گئے ہیں اب وہ کیوں دیتی ہے میری بیٹی کیمرا سمالتی ہے تو یہ بڑا اچھا دور ہے یہ بھی حالانکہ بجبورن ہم سب کر رہے ہیں اچھا دور کیا کہوں گے کیونکہ ہم لوگوں سے مل نہیں پا رہے ہیں اس طرح سے آوڈیشن نہیں ہو پا رہے ہیں اشور کرے کہ جل سے جل سے استھیتیاں سودھ رہے ہیں تو پھر ساری چیزیں ہوں تو یہ بھی ایک اپنا انبھو ہے ڈیجیٹل ہونے سے فائدے بھی ہوئے ہیں نخصان بھی ہوئے ہیں تو چل رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی ایک اور نیا ٹرم آگ ہے OTT اس میں جو کونٹنٹ بن رہا ہے وہ کچھ الگی طرح ہے مطب جہاں پر کوئی ہیرو ہیروین نہیں رہ گیا ہے ایک کہانی ہے اور سارے ہی ہی ہیرو ہیں سارے ہی امپورنٹ ڈیج اس کو آپ ایکٹر کے پوائنٹوں سے کس طرح سے دیکھتے ہیں سر بہت اچھا دور ہے یہ کیونکہ جو پرانا دور تھا فلموں کا اس میں چالیس پہنٹالیس سال کا ہیرو ہوتا تھا اور وہ آکے کہتا تھا کہ ماں میں پاس ہو گیا تو وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے لیکن آج ریال ایج میں کام ہو رہا ہے اور ریال فیسز کو لے کر کام ہو رہا ہے جو مطلب چوکلیٹی ہونے کی ضرورت نہیں کیریکٹر کے حساب سے آپ کا فیس ہو تو کہانیاں بدلی ہیں اس کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ بدلہ ہے اور ایکٹنگ کا مطلب میرے خیال سے اس میں بھی کافی بدلاؤ آیا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں اور یہ ایک ایک ایکٹرز کے لیے تو بڑا اچھا دور ہے ان کو اچھے رول مل رہے ہیں اپنے حساب سے کرنے کے لیے اور ویریشنز زیادہ ہو رہے ہیں کہ آپ کو اس میں آپ نے ویلن کیا تو آپ کی ایک ایمیج بن گئے ایسا کچھ نہیں ہے ایکسپریمنٹ کیا جا رہے ہیں تو ایک شاہناواز قدان وہ تھے جو ممبئی آئے تھے بومبئی آئے تھے اب تو ممبئی میں رہے تھے تو جو آئے تھے ان میں اور جب تیس سال کا ایک انبھا ہو گیا فلم انڈسٹی نے آپ کو کتنا بدل دیا ایک پرسن اور کیا کیا سکھا دیا وقت سب سے بڑا گرو ہوتا ہے وہی سکھاتا ہے تو چیزیں بدلی ہیں سر جیسے جیسے مطلب ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہوں زندگی تیری ادا ہے مجھ میں کوئی آہٹ نہ صدا ہے مجھ میں جانے کیا ٹوٹ گیا ہے مجھ میں تو بہت سی چیزیں حاصل بھی ہوئیں بہت سی چیزیں کھوئیں بھی تو یہی ہے جیون تو اسی اتار چڑھاؤ کا نام ہے تو بدلاؤ جو میں دیکھتا ہوں وہ بیٹرمنٹ کی طرف ہی ہے زیادہ تر اور آدمی کو سنتوش خاص کر کے ایکٹروں کو کسی بھی فیلڈ میں میرے خیال سے کلا کی کسی بھی شیطر میں جہاں سنتوشت ہو گیا آدمی وہاں اس کا ٹھہراہ ہو جاتا ہے اور وہ بس ختم ہو جاتی ہے اس کی جو جزے وشاہ ہے یا جو اس کی چاہت ہے جو اس کو آگے بڑھنے کی مطلب جو پیچھے سے ایک شکتی ہوتی پرینڈا ملتی وہ رک جاتی تو سنتوشتی تو نہیں ہونی چاہیے جو نہیں ہے مطلب کام کا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بھئی لوگ تعریف کرتے ہیں یا پھر اخباروں میں چھکتا ہے آپ جیسے آج آپ سے بات ہو رہی یہ کئی لوگ دیکھیں گے تو یہ خوشی تو ہوتی کہ چلیے ٹھیک ہے آپ کا کام پہچانا جا رہا ہے لیکن اس سے یہ اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے اور اپنے کام کو سطح دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے یہ میرا خیال ہے شہنانواز جی بہت اچھے سے آپ نے بتایا سمجھایا اور آپ کی جنری سے سبھی لوگ پیڑا لیں گے موٹیویٹ ہوں گے انسپائر ہوں گے ایسی میری امید ہے تو آپ نے اس ویڈیو سے کیا کیا سیکھا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے شہنانواز جی کی کونسی ایسی پرپورمنس ہے جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے وہ بھی مجھے بتائیے گا تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ آوڈینس ان کو کس کے صور پر پسند کرتی ہے آج کے ویڈیو کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو مین بات یہ ہے کہ دور چاہے جو بھی ہو اگر آپ تیار ہو کے آتے ہیں جیسے انہوں نے کہا آپ تیٹر کر لیں تو کچھ بھی کرے لیکن تیار ہو کے آئے تیار ہونا بہت ضروری ہے ایک ٹرینڈ ایکٹر میں اور انٹرینڈ ایکٹر میں بہت فرق ہوتا ہے تیاری کر کے آئیں گے تو اپنے آپ ہی کونفیڈنس آجاتا ہے ڈر کم ہو جاتا ہے دوسری بات یہ کہ خود کے پرتی امانداری رکھیں یہ اس پوائنٹ جو ہے یہ بہت امپورٹن ہے میں بھی دیکھتا ہوں یہاں پر جو نئے ایکٹر آتے ہیں وہ سب سے زیادہ اگر بیبانی اور گدداری کرتے ہیں تو خود کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ خود کے پرتی ماندہ رہنا اور کھلی آنکھوں سے سپنا دیکھ رہے گا مطلب یہ ہے کہ صرف سپنا نہ دیکھتے رہ جائیں بلکہ اس پہ ایکشن بھی لیں اپگریڈ بھی کریں انفرمیشن کو بھی پتہ کرتے رہیں یہ ہوتا ہے کھلی آنکھوں سے سپنا اور ایسے سپنے اکثر سچ ہوتے ہیں جیسا کہ شہنواز جی کے ساتھ ہوا اس ویڈیو سے جو بھی سیکھاؤ پلیس کمن کر کے مجھے ضرور بتائی گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگلے ویڈیو میں پھر سے ملیں گے تب تک لیے دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے جمع رہیے all the very best ایکٹر بننے کا سب سے آسان طریقہ award winning acting guru وریندر راچھاور کا best seller acting method switch on switch off acting method ہے اس course سے سیکھ کر آپ بھی کچھ ہی دنوں میں ایک بہترین actor بن سکتے ہیں جسے ثابت کرتے ہیں اس کے amazing amazon اور google کے ratings and reviews switch on switch off acting method ابھی تک کا سب سے سرل اور پربھاوی method ہے جو آپ کے سمیں اور مہنگی فیز دونوں کو بچاتا ہے switch on switch off acting method course book آپ کو amazon flipkart joint films website پر available ہے موسیقی